اسلام علیکم دوستو میں رانہ حسن اور آج ایک وار نیا بلوگ ہے اور آج ہم ڈھوڈی ہیڈ ہے ایک علاقہ وہاں جائیں گے یعنی نہر کا جو ہے نا وہ ایک ہیڈ بنا ہوتا ہے جہاں سے پانی کو روک بھی سکتے ہیں اور سپیڈ بڑھائی بھی جا سکتی ہے وہاں پہ جو ہے نا ایک حادثہ ہوا ہے اس حادثے کے بارے میں بھائی احسان آپ کو بتائیں گے چونکہ وہ میرے ساتھ ہیں جی بھائی احسان کیا ہوگا ہے آج بھائی ابھی جو ریسکیو ذرائے سے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ وہاں پر کوئی لڑکا اور لڑکی جا رہے تھے ان کے آپس میں ان بن ہوئی ہے یہ نہیں پتا چل رہا بھائی کس بات پر ہوئی ہے لڑکی وہاں موقع پر ہی موجود ہے پولیس کی نفری اور ریسکیو بھی پہنچ چکے ہیں ان کا ریسکیو ذرائے کا ابتدائی طور پر یہ ہی کہنا ہے کہ یہاں پر ایک لڑکا ڈوب گیا ہے اس نے لڑکی سے ناراض ہو کر نہر میں چھلانگ لگائی ہے اب وہاں جا کر ہی پتا چلے گا کہ اصل مسئلہ کیا ہے تو وہاں پہنچتے ہیں اور پھر آپ کو معاملے کی جو سنگینی ہے وہ بتائیں گے اور مجھے جہاں تک لگ رہا ہے یہ فلم والی سین ہے پیار محبت عشقہ کوئی چکر ہوگا اور اس کی وجہ سے شاید جو ہے وہ خودکشی ہو لیکن شاید اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ کنفرم نہیں ہے ابھیوں میں تو چلتے ہیں وہاں جا کے آپ کو بتاتے ہیں کیا سچویشن ہے تو کچھ نہ کچھ آپ کو میرے پیچھے بھی نظر آ رہے ہوں گے لوگ یہ تمام کے تمام علاقے کے لوگ ہیں جنہوں نے ان لڑکے کو اور لڑکی کو ڈوبتے دیکھا ہے لڑکی جو ہے وہ نکال لی تھی علاقے والوں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اس کو جو ہے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ان کے بیان کے مطابق کے لڑکے نے پہلے جو ہے چھلانگ لگائی تھی اور لڑکا ڈوب گیا تھا تو لڑکی نے بھی چھلانگ لگائی ہے اور وہی جو سٹارڈوے میں میں کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ وہ فلمز میں دکھانے والے ڈرامے اور یہ ان چیزوں سے متاثر ہو کے لوگ ایسا کچھ کر بیٹھتے ہیں کہ اگر فرض کرو یار شادی نہیں بھی ہو رہی تھی تو یہ کونسا حل ہے خودکشی کرنا آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے مختلف خیالات تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی خیالات ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید میں غلط ہوں لیکن مجھے جو لگتا ہے وہ سارا اور سارا یہ فلمز اور ڈراموں کا چکر ہے کہ لوگ اب دیکھیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی رولا گیا ہے اور دوسرا لڑکی نے بھی چھلانگ لگا دی تو وہ تو اللہ تعالی کا شکر ہے کہ یہاں کے لوگوں نے اسے نکال لیا ہے وگرنا وہ بھی ڈوب چکی ہوتی اور یہ پیچھے کے مناظر ہیں جہاں پہ ریسکیو کی ٹی میں جتنی بھی ہیں وہ بھی لگی ہوئی ہیں کہ وہ لاش کو نکالیں یا ڈھونڈ سکیں اسے اور جو ٹینشن بنی ہے وہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جب ایک بندے کی ایج پچیستی سال ہو ماں باپ نے پالا اسے اور پھر وہ اس طرح کا کوئی کام کر بیٹھے تو دوستو یہ وہ حالات ہیں جو ابھی جو ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں یہاں پہ اور آپ خود دیکھیں کہ پورا ریسکیو کا عملہ پورے علاقے کے لوگ پورے گھر کے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں صرف اور صرف دو بندوں کی میں نا سمجھی کہوں جہالت کہوں یا پھر غلطی کہوں یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کیا سچویشن ہے یہاں پہ اور ابھی جو ہمیں بائیک پہ تھا اور یہ دیکھیں یہ سسٹم ہے یہاں پہ اب بندہ میرے خیال سے ہے آکسیجن جو ہے ٹینک پہن کے نیچے ہے اور یہ سچویشن چل رہے ہیں اور سامنے یہ گاڑی ہیں ان کی یہ بھی ریسکیو والوں کی ہے تو میں ابھی اسی حوالے سے آیا تھا اس طرف دیکھنے کی کیا سچویشن ہے یہ جو واقعات ہیں مجھے دکھ لگتا ہے بلوگ بناتے ہوئے بھی ہو رہا ہے کہ ماں باپ نے انہیں پالا اتنا بڑا کیا اب کچھ بھی نہ ہوا تو ان کی ایجز جو ہیں وہ ٹوینٹی سے ٹوینٹی فائیو کے جو ہیں ان بیٹوین ہوں گی اور یہ لوگ یہاں آکے پیار محبت کے نام پر یا ڈرامے فلمز دیکھ کر اور اس طرح کے حدثات کر ویٹھتے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ یار یہ چیز ہمیں زیو دیتی ہے اور اتنا بڑا دکھ اپنے ماں باپ کو دیئے پچیس سے تیس سال ان ماں باپ نے انہیں پالا اور پھر آج یہ نظارہ ہے کہ ایک بھائی جو ہیں وہ ڈوب چکے ہیں یہاں پہ اور ایک ہماری بہن جو ہیں وہ وہاں بیٹھی ہیں تھانے کے اندر ہیں یا پھر پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے ریسکیو کا عملہ علیدہ سے زلیل پولیس والے علیدہ سے زلیل اہل علاقہ جو ہیں اور گھر والے سب سے بڑا دکھ ماں باپ کو ہوتا ہے یا بیٹی کے ماں باپ ہوں یا بیٹے کے وہ تو ان کی زندگی جو ہے وہ ان کی دنیا اجڑ چکی ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیا دکھی باتیں شروع کر دیں ہیں میں نے اس کے اندر لیکن یار ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے بیسک روٹ کو سمجھیں کہ یہ واقعات پیش کیوں آ رہے ہیں اور آگے جو ہے دیکھتے ہیں کیا سیچویشن ہے کیونکہ پہلا پہلا جو میں نے شوٹ لیا تھا وہ اس وقت لیا تھا جب میں یہاں پہنچا تھا اور اس کے بعد میں جو ہے وہ ایک کیا کہہ رہے ہیں تحریر بنا رہا تھا کہ یہ واقعہ کس طرح سے ہو گا ہے اور کیا اس طرح کے ہونے چاہیے چیزیں اس طرح کی بنائی ہیں میں نے تحریر تو ابھی وہیں چلتے ہیں ریسکیو والوں کی طرف اور پھر جو آخر کا جو میرا پیغام ہوگا جو مجھے لگتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو یار یہ حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں سارے اور بھائی احسان جو ہے وہ فٹیزز لینے گئے ہوئے تھے ابھی آئے ہیں ان سے پوچھوں گا کہ ان واقعات کی وجوہات کیا ہیں آپ کو کیا لگتا ہے بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری نظر کے اندر باقی ہر کسی کا پوائنٹ آف یو ہوتا ہے میری نظر کے اندر یہ دین سے دوری بھی ہے اور فلمیں ہو گئی ڈرامیں ہو گئی یہ چیزیں جو ہیں ان میں دلچسپی لے کہ دنیا میں یہی کام کرتے ہیں مطلب اور کوئی کام نہیں ہے اتنا یعنی کہ اتنی حد تک جذباتی ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے فلم والوں نے کیا یا ڈرامیں والوں نے کیا ویسے ہم کر لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے اور پھر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں جیسا یہ آج ہوا ہے اور ایسے کئی واقعات جو ہے آئے روز ہمارے سامنے آتے ہیں اسی طرح سے آئے اور اس کے علاوہ کچھ کہنا چاہیں اتنا ہی ہیں کیونکہ اس وقت حالات جو ہے نا انتہائی اداسی کے حالت میں ہوں میں اور دیکھیں نہیں جا رہی کیونکہ اللہ باہکین بھی یہاں پر موجود ہیں سب کے سب اداس ہیں رو رہے ہیں ظاہری بات ہے جس وقت ایک بندے کی جان چلی جائے اتنا پیارا لڑکا تھا میں نے اب دیکھا ہے عدالتوں میں ہوتا تھا کسی وکیل کے پاس کلرک تھا مطلب وہاں آپ کو ملائے وہاں یعنی کہ اس کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے اکثر نا صحیح ہے ہمیں تو ان سٹوریوں کا نہیں پتا تھا لیکن آٹھ جو سٹوری بنی ہے تو آپ پتا چلے اللہ پاک رہے ہیں ان پرے ہیں میرے خیال اور یہ ریسکیو آپریشن جا رہی ہے آپ دیکھا دیں یہ دیکھئے یہ بیچارے خود ان کی وجہ سے مشکل میں آ جاتے ہیں اور اللہ کرے کہ ان کی لاش مل جائے گھر والوں کو صبر آ جائے اور یہ واقعات میرا خیال سے روک جانے چاہیے اور ہم کو سمجھ جانا چاہیے کہ ڈرامے اور پنز ہمارے پورے معاشرے کو لے کے ڈوبیں گے تو یہ ہے وہ ہیڈ جس کی میں بات کرنا ہے ڈھوٹی ہیڈ اور تانی کا شور آپ کو آئی رہا میری آواز کم اور شور زیادہ اور پھر وہی دکھ کہ یہاں پہ بھی اسکیو کی ٹی میں ہے سامنے اور یہ بھی اسی بندے کو ڈھونڈ رہی ہیں جو خود تو گیا لیکن دھر والوں کو دکھ دے گیا ہے بہت بڑا بہت بڑا سجنہ ہے اور یہ پانی کی رفتار ہے جو یہاں پہ موجود ہے بہت 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 تو ابھی جو ہے ہم پہنچے تھے کون سا گاؤں ہے یہ یہ چپ ساندھی یہ چپ ساندھی اور یہاں پہ آکن ہمارا بائک پنچر ہو گیا ہے اس کا پنچر لگ چکے اور اپنا جو ویلوگ ہے میں وینڈ کرنا چاہوں گا اس چیز پہ کہ یہ پیار محبت اور عشق کا انجام ہے اور یہ ڈراموں میں دکھائے جانے والا فلم میں دکھائے جانے والا یہ پیار محبت کچھ نہیں ہوتا ریالٹی بالکل برعکس ہے کیونکہ زندگی آپ کی جائے گی عزت آپ کی جائے گی گھر والے آپ کے دکھی ہوں گے اور یہ میری طرف سے پیغام ہے اگر آپ کو لگتا ہے میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں کہہ سکتے ہیں کسی بہتر ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں گا آج کا ویلوگ جو ہے دکھی ہے کیونکہ ایک بھائی کی جان جا چکی ہے اور ایک لڑکی جو ہے ابھی پولیس کی تحویل میں اور ان کی انویسٹیگیشن جاری ہے کسی اچھے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ حافظ موسیقی